ہی واسپ گائیز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیو دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات دیکھے حصہ ہے اسرائیل اس کے اوپر پرڈومنٹی قبضہ کیا ہوا ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ جراہ کا علاقہ جاہے اسرائیلیوں کو دے دو یہ سپریم کورٹ کس کی ہے سپریم اسرائیل کی ہے کسی اور کسی نہیں ہے اسرائیل کی جو سکورٹی فورسز ہیں وہ بقادہ جا کے قبضہ کرتی ہیں لائرڈ آرڈر کرتی ہیں ساڑھے سات سو چیک پوست ہے پورے علاقے کے اندر صرف ویڈیو کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شہریوں پر ظلم کر رہی ہیں ہونا چاہیے کہ ظلم بند کروایا جائے لیکن مسئلہ صرف جی ہے کہ وہ ظلم بند ہیں اب دیکھیں اصل مسئلہ پتہ کیا ہے کہ اسرائیل کو سپورٹ کون کرتا ہے اس وقت جو کتنا بڑا نام تھا کہ ٹرمپ چلا گیا اور پتہ نہیں کیا آگیا اب یہ اس کی جو وائس پریزیڈنٹس ہے جس کا بڑی توقع تھی کہ جی جی انڈین جو نشاد ہیں اور بڑا کام کریں گی اور کیا ان کی ایک تاریخ بیان کی گئی بتائیں جی سنائیں کیا کہا انہوں نے جی اور یہ سب کھل ہم کھلا اس نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی سپورٹ کریں گے دیکھیں شاید میں نے کل بھی بات کی تھی کہ دو انیس سو بیس سے لے کے انیس سو بائس تک ایک شخص تھا جس کا نام ہینری فورڈ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ فورڈ ٹرک چلتے ہوتے تھے فورڈ گاڑیاں چلتی ہوتی تھیں فورڈ آپ بھی بہت بڑی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ شخص وہ ہے کہ جس شخص نے بنیادی طور پر ایک گاڑی جو تھی جو امیر آدمی کا کھلوانا تھا اس کو عام آدمی تک پہنچایا اس شخص نے دو سال کچھ مضامین لکھے تھے اور اس نے کہا تھا دیکھو یہودی جو ہیں یہ تمہارے پورے بلک پر آہستہ آہستہ قبض کر رہے ہیں اور ایک دن ایسا آئے گا کہ امریکہ جو ہے یہ ایک قومی ریاست نہیں رہے گی اسرائیل کی لیمٹیڈ کمپنی بن جائے گی اور دوسرا اس نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے یہ اسرائیل کے تحفظ کی گیرزن سٹیٹس ہوگی یعنی اسرائیل کی چھونی امریکہ ہوگی اور آج حالت پہ ہی ہے کہ یہ کاملہ حیرت سے بات کی ہے یہ بلکل اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس پورے عالمی ضمیر کے اندر آپ گزشتہ تقریب تیس سے ایک سال کی روایات اٹھا لیں آج نو سال بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے یعنی آج کی موڈرن تاریخ میں اتنا زبردست شدید قسم کا ظالم قسم کا قتل عام نہیں کہ ایک پل ہے شہریوں کو لائے جاتا ہے اس پل کے اوپر کھڑے ہیں لوگ اور اس پل کے اندر ایسے سے کٹ کٹ کے دریائے پہنکے جاتا ہے مدتوں ایسے تھا ہے کہ بیچاری اپنی جسے کہتا ہے ریفیوز جو ہوتا ہے گندگی جو ہے خلادت دوبارہ کھانے پہتیا مجبور ہو جاتا ہے پورے کا پورا سربیا کھڑا ہو جاتا ہے اور جب وہ مکمل طور پر ڈیویسٹیٹ ہو جاتے ہیں تباہ حال ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے ان کو جناب آپ کچھ کرو اور پھر آپ آ جاتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کہا کہا بٹھا کے کل روہنگیا دنیا کہتی ہے کہ ایک آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے نام نیشنیلٹی اس کا اپنا ایک بنیادی حق ہے اس کا زمین اسی کیا ہے پیدا ہونے والے کی زمین جہاں پر ہوتا ہے دس لاکھ سے بیس لاکھ تک روہنگیا ہیں کوئی ان کو کوئی پناہ نہیں دے رہا ان کے جہاز جہاں گھومتے ہیں ملیشیا کے ساحل سے گھومتے ہیں دو دو ڈھائی ڈھائی مینے سمندروں میں رہتے ہیں سمندروں کا پانی پی پی کے بیمار ہو جاتے ہیں کوئی کمیونٹی کھڑی ہو کے یہ نہیں کہتے کہ ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں حالانکہ انٹرنیشنیلٹی نیشنز ہائی کمیشن پر ریفیوجی وہ ادا رہا ہے جس کے منڈیٹ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر ایک بھی کہیں ریفیوجی ہے تو وہ اس کا وارث ہے اس کا والی ہے اور اس کے لیے دنیا جب فند دیتی ہے اس کو مقاسمان سے نہیں آتا ہم ساری انٹرنیشنیل کمیونٹی کے انٹریبیٹ کرتی ہیں یہ کیفیت جو ہے یہ غذا کی ہے کہ اس وقت ایک ہر کچھ سالوں کے بعد ایک کیفیت پیدا کی جاتی ہے ان لوگ کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تم لوگ ایک سبجکٹ ہو تم لوگ ایک محکوم ہو تمہار ساتھ ہم یہ کر دیں گے تمہیں مار دیں گے تباہ بلپات کر دیں گے اور اس کے ساتھ پھر آگے جو ہے ان کو بقیدہ نشانہ بنایا جاتا ہے آپ سوچیں کہ اسرائیل کے میں پڑھ رہا تھا ان کے اندر اور ان کی جو ویڈیوز دیکھ رہا تھا ہر اسرائیلی بچہ آرگمنٹ دیکھیں کہ تم کیوں ان کو خلاف ہو اس نے کہا انہوں نے ہمارے باپ دادا کو نکالا تھا ہم ان کو نکالیں گے باپ دادا تمہارے چارزار سال پرے نکلے بھئی اور تم تو ابھی آئے ہو چلو اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل وہ واحد ریاست ہے جس کے اندر کوئی فوج نہیں ہے ہر بندہ دو سال کے لئے کمپسٹی فوج کے اندر جا کے نوکری کرتا ہے اور ہر بچہ میں آئے نہیں سکتا جب تک وہ دو سال کے لئے ٹریننگ آسن نہ کریں تیسری چیز یہ جسے کب ان کو مار رہے ہوتے ہیں تو بقیدہ اس کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں آپ دیکھیں نا آپ جزیرہ اور یہ باقی لوگ جس ویڈیوز دکھا رہے ہیں یہ جو امارت گر رہی ہے میں اس کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے میڈیا نے بنیادی طور پر لوگوں کو انسانوں کے مظالم سے بلکل نعاشنا کر دی ہمارے نزدیک یہ بڑی شاندار قسم کی ہالی ووڈ کی فلم ہے ہمیں بلکل اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اسکندر دو تین سو لوگ بھی ہیں چیخیں مارتے ہو مر رہے ہیں اسکندر بچے بھی ہیں عورتے بھی ہیں لوگ بھی ہیں کام کرنا ہے لوگ بھی ہیں جس کے پر ان کو کوئی وارننگ تو دیکھتا ہے مرم نہیں پہنگا جاتا یہ عراق میں ہوا تھا جب میڈیا جنرلیز میں تو پوری دنیا اور وہ مائٹ دکھائی جاتی ہے جیسے وہ کھاکے لگا کے ہسا کرتے تھا رومن گیمز کے اندر جب بلیڈی ایٹرز کو چھوڑا جاتا تھا اور ان کو شیر اور جھنگلی بھوکے درندے اور پہ حملہ آورتے تھے جب وہ تکہ بوٹی کیا کرتے تھے تو لوگ ہستے تھے تالیہ بجاتے تھے اور کہا جاتے تھے کہ کیا بات ہے رومن کنگ نے ہمارے لے کتنی خوش یہ رومن کنگ کی آج سے تکرین چار سال پہلے جب غزہ پہ حملہ ہوا تھا تو اسرائیلی بچے ایک دیوار میں بیٹھے ہوئے تھے نوزوار ایک دیوار میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دور سے ان کو بھاگتے ہوئے پناہ لیتے ہوئے ایچے کچھ کر رہے تھے ایک فرق صرف پڑا ہے اور وہ فرق ہے سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا نے اس طفعہ کم از کم اسرائیل کا مقابلہ بے فلسطینیوں کی کچھ آواز روڑ پٹھائی اور میں سچی بات بتا ہوں کہ وہ بڑی کماری ایک مصدر جو بچی کا جو بچی دس سالہ بچی کلم نے بھی دکھائی تھی بڑا زبردست میسیج ہے بہت بڑا میسیج ہے لیکن اس کے باوجود بھی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اتنی بے حص ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ شاید لیکن یہ آپ دیکھیں کہ مغربی ملکوں میں لوگ باہر نکلے ہیں اس کی ایک وجہ ہے اس میں دو بجے ہیں دو بجے ہیں ایک تو یہ ہے کہ مغربی ملک جو ہے اس وقت ایاشی سے فارا جا ان کا کوئی کونسٹ نہیں چل رہا ان کا کوئی بول روم نہیں چل رہا ان کا کوئی نکلے تو پہلے جب ایراک وار کے درمیان بھی پر ایراک وار ایراک وار وہ نکلیں اب ضمیر ہے انسان کا ضمیر کبھی نہیں مرتا دنیا میں ہر جگہ ہر جگہ فرانس نے برا ملک ہے جو کوئی فرانس نے کہا سید فائر سید فائر کا لفظ بنیاد طور پر غلط ہے اچھا اب آتے ہیں کہ اس وقت باقی لوگ جو ہیں وہ حماس کیا کر رہی ہے دوسرے چیز لوگ کیا کر رہے ہیں علاقے کے لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھیں ایک قرآن پاک کی ایک آیت سوچنے کی ایک بات چھوڑ کے جاتا ہوں ایک سو چار نمبر آیا تھا سورہ بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ جب ہم ایک آخری وعدہ لیں ایک قرآن کی پیش کوئی پوری ہوگی تم جینا بکم لفیفہ ہم اے بنی اسرائیل تم رہو دنیا میں دنیا پھر ہم تمہیں آخر یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں جو دسکس کیا گیا اوریا مقبول جان اوریا مقبول جان پاکستان کے پرسد جہادیوں میں سے سروس ریسٹ توف ٹین میں آتا ہے جو ٹی بی انڈرسٹری میں اس نے مطلب اتنا جم کے جہاد پھیلایا ہے اور اس نے قرآن حدیث کو کوٹ کر کر کے کیا کیا نہ جانے باتیں کی ہیں ساعدہ آپ اگر اس کو یا پاکستانی میڈیا کو دیکھتے ہوں گے تو اس نے اس طریقے کی باتیں کی ہیں کہ چائنہ قرآن حدیث چائنہ انڈیا کو ختم کر اس کی بات نہیں اس طریقے کی بات ہوتا ہے یہ اب یہاں پر یہ تو اسرائیل فلسطین تا جو معاملہ ہے اس میں اسرائیل وائلیٹ نہ کریں اب بس کریں لیکن اسرائیل نے بولا نہیں ہم جب تک نہیں روکیں گے جب تک ہماس روکٹ مارنا بند نہیں کرے گا کیونکہ ہماس روکٹ مارنا بند نہیں کرے گا دس روکٹ جو ازرائیل میں پہنچی دس روکٹ بندے بھی ہم جب تک ہم جب تک ہم جب تک تک اسی چکر میں لانسٹوپ بلکو تیلے جا رہا ہے اور اس بار اتنا کمر کوڑے کا خماس کی کیسے اگلی بار اٹھنے کے قابل نہیں رہا ہے اس لیے لانسٹوپ روکٹ موسیقی موسیقی ارمی بنا کر اسرائیل میں حملہ کرو کر دھم ہے تو رہی بات گازہ کے لوگوں کی تو گازہ کے لوگوں کے لئے باجو والے مسلم ملک ہیں جو مصر وغیرہ وہ اپنی بورڈر تک نہیں کھولنا چاہ رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے گازہ اور فلسطین کے ایکشل میں دو حصے ایک ویسٹ وینگ ایک گازہ تو ویسٹ وینگ میں تو بالکل سانتی ہے وہاں پر کوئی لفڑا نہیں ہو رہا ہے گازہ میں ہی ہر والی لفڑا ہوتا ہے تو گازہ میں ہی لوگ پیلے جاتے ہیں گازہ میں ہی حماس ایکٹیو ہے تو وہیں پر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہوگا اگر آپ نے اس بارے میں تھوڑا بہت دیکھا ہوگا میڈیا میں تو تو گائی سچویشن ایسی کچھ ہے کہ ابھی بھی مطلب گازہ میں حملہ کیا ہی زا رہا ہے اب اس کو روکنے کے لیے امریکہ نے تو ریکویسٹ کی ہے لیکن اسرائیل تو سیدھے طور پر منع کر چکا ہے اسرائیل بول رہا ہے کہ ہم ابھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جب تک کیونکہ وہاں ہماس والے راکڈ ماریں گے تو یہاں سے ہم حملہ کرتے رہیں گے تو آنے والے سمیں میں دیکھتے ہیں دوستو سچویشن بنتی کیا ہے حالانکہ پاکستان کا رونا تو آپ دیکھی رہے ہو پاکستان کے زیدہ ہم جیسے لوگ بول رہے ہیں گزہ میں اگر حملہ ہو رہا تو پاکستان کے پاس ایک اچھی opportunity ہے اللہ کی ہمارے پاس طاقت ہے ہم گزوائے ہند اور اسرائیل کو ختم دونوں ایک ساتھ کر سکتے ہیں اس طریقے کے پاکستان میں بے وکوف ہیں تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے ویڈیو کو چھوڑ کر جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں شیئر کریں دھنے بات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جائے ہند